ہمارے مجلس کے صدر نور مجلس روح مجلس اور ہم سب کی بزرگ بقیت السلف مفسر قرآن محدث عظیم قاری قرآن مجفد قرآن عالم دین عالم باسفہ عالم باعمل صاحب تقوی بزرگ عظیم شخصیت ابغری شخصیت ہم سب کے اقصر کے قاج اور راجستان کے رحیم بلکہ عالم اسلام کے مشہور اور معروف محدث اسی ملکوں میں آپ کے شاگرد موجود ہے یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے باعث سعادت ہے یقینا ہم نے علامہ حیدن حسن خواہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو نہیں دیکھا لیکن ان کا پرتو آپ میں نظر آتا ہے آپ بڑے محدث ہیں ہم نے قاری عبد المالک صاحب کو نہیں دیکھا لیکن تجوید و قرآن کے فن پر جو آپ کی بکڑ اور صلاحی عرور ہے اس سے آپ کا پرتو آپ کا عکس نظر آتا ہے ہم نے حکیم برکات احمد صاحب اور خاص طور سے آپ کے استاد محترم قاضی محمد عرفان خواہ صاحب مولوی ننے صاحب رحمت اللہ علیہ ہیمہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن فق و فتاوہ میں جو ان کی شخصیت تھی ان کے ظاہر و باہر اثرات نمائی اثرات آپ کے فتووں میں نظر آتے ہیں ہم نے ٹونک میں مولانا صفی اللہ صاحب کو نہیں دیکھا جن کی خطابت کے چرچے پوری دنیا میں تھے لیکن آپ کی خطابت کے جوہر دیکھ کر مولانا صفی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں آپ علوم اقلیہ اور نقلیہ کے ماہر ترین شخصیت ہیں جامع الکمالات ہیں علوم قرآن ہو علوم حدیث ہو تجوید و قرآت ہو تفسیر ہو حدیث ہو فق و فتاوہ ہو اور متون حدیث و متون فقیہ پر جو آپ کی گہری نظر ہے یقیناً وہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے بقیت السلف کہنا یہ ایک بلکل بجا ہوگا آپ کی عظیم شخصیت کی قدر کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے میں اس موقع پر گزارش کر رہا ہوں جناب مفتی صلاح الدین خزر صاحب سے اور ڈاکٹر آزم بیک صاحب سے پھر صدر محترم بھی گل پوشی فرمائے اور صدر آپ ان کی شال پوشی بھی فرمائے جناب ڈاکٹر آزم بیک صاحب مفتی صلاح الدین خزر صاحب اور ہمارے درمیان تشریف پرما مفتی محمد زاکر صاحب محمانی سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے تشریف لائیں اور شال پوشی اور گل پوشی فرمائے ہمارے درمیان کم صاحبان بھی موجود ہیں میں سب سے پہلے قاری اظہار الحم صاحب قاسمی جو گنگاپر ستی سے تشریف لائے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں قاری سخاوت افضل صاحب سے تشریف لائے اور ان کی گل پوشی فرمائے دوسرے حکم جناب قاری عمر فاروق صاحب فلاہی فلودی سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی گل پوشی کے لئے میں گزارش کر رہا ہوں جناب شکیل بھائی پارشت سے تشریف لائے اور ان کی گل پوشی فرمائے ہمارے درمیان ایک اور حکم جناب قاری صاحب قاسمی گنگوہی تشریف فرمائے ان کی گل پوشی کے لئے میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد صحیح صاحب دمات برکاتہ ہوں اور ڈاکٹر آزم بیک صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اور ان کی گل پوشی فرمائے جناب قاری صاحب قاسمی گنگوہی ہمارے اس مقابلے کے حکم صاحبان میں یہ تینوں ہی نام ہیں ایک تو گنگاپور سٹی سے تشریف لائے ہیں دوسرے پھلو دی سے مغربی راجستان سے اور تیسرے گنگوہ سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ جزاکلاللہ اللہم زد فزد اللہم زد فزد ایک اور ہمارے مہمان محترم جو اس ٹیج پر جلوہ فروز ہیں جناب معین صاحب میں آپ کی گل پوشی کے لئے جناب مولانا مفتی محمد عدل خان صاحب ندوی دامت برکاتہ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جناب معین صاحب کی گل پوشی فرمائیں ان کے بعد جناب مولانا مفتی محمد عدل خان صاحب کی گل پوشی کے لئے میں درخواست کرتا ہوں جناب ڈاکٹر آزم بیق صاحب سے کہ آپ مفتی عدل صاحب کی گل پوشی فرمائیں موسیقی 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 اور جناب زیاوتین صاحب امینی کی گل پوشی فرمائیں مولانا قاری رفت اللہ صاحب کی گل پوشی کے لیے ہم گزارش کر رہا ہوں جناب قاضی الاسلام صاحب تاہر الاسلام صاحب شہر قاضی ٹونک سے آپ تصویف لائیں اور جناب قاری رفت اللہ صاحب جنائب امام جاؤمزید خافلہ کے ان کی گل پوشی فرمائیں قاضی تاہر الاسلام صاحب کی گل پوشی کے لیے ہم گزارش کروں گا حافظ قاری زہور احمد صاحب سے تشریف لائیں اور قاضی تاہر الاسلام صاحب کی گل پوشی فرمائیں مفتی نفیس آمد صاحب کی گل پوشی کے لیے ہم گزارش کر رہا ہوں شکیل بھائی پارشاہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مفتی نفیس آمد صاحب کی گل پوشی فرمائیں جناب مفتی اسلاحوتین خیزر صاحب کی گل پوشی کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان صاحب ایڈروکیٹ صدر جامعہ مسجد بڑا قواس ہے آپ ان کی گل پوشی فرمائیں محترم جناب سلمان صاحب ایڈروکیٹ کی گل پوشی کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا محمد عامر صدر صاحب تشریف لائیں اور سلمان صاحب ایڈروکیٹ کی گل پوشی فرمائیں جناب غفران صاحب جو اس پروگرام کو لائیو کر رہے ہیں ایمان کی باتوں کے نام سے میں ان کی گل پوشی کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب حبیب صاحب سے مدر صحفر قانیہ کے استاد جناب حافظ باری حبیب صاحب تشریف لائیں اور ان کی گل پوشی فرمائیں قاضی اماد الدین صاحب کی گل پوشی کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب ادبر بھائی سے کہ آپ تشریف لائیں جناب قاضی اماد الدین صاحب کی گل پوشی فرمائیں مہترم جناب خاری غلفت صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی گل پوشی کے لیے میں جناب سروت علی خان صاحب ہمارے درمیان تشریف فرمائیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جناب خاری سید غلفت علی صاحب جو ہمارے سینئر خاری ہیں آپ کی سرپرستی ہمیں حاصل لیتی ہے مدرسہ حازہ میں آپ عرصہ دراز سے آپ حدمت انجام دے رہے ہیں آپ کی گل پوشی کے لیے گزارش کروں گا جناب سروت علی خان صاحب سے آپ تشریف لائیں اور گل پوشی فرمائیں گل پوشی کے اس سلسلے کے بعد ہم گزارش کر رہے ہیں قبل اس کے کہ میں زیادتین امینی صاحب کو دعوت دوں ہمارے درمیان مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر حافظ آزم بیک صاحب جن کا بہت دیر سے انتظار تھا آپ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں نہایت فعال متحرک قوم ملت کے لیے ہر میدان میں ایک سا کام کرنے والے خصوصیت کے ساتھ تعلیمی میدان میں آپ کا بہت نمائی کام سولہ سے زائد کولیجز آپ چلاتے ہیں ہم آپ کا تیہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور یہ شیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں عباد سبا قسطون سنا مہمان جو آنے والے ہیں کلیا نہ بچھانا راہو میں ہم پل کے بچھانے والے ہیں ہم تمام مہمانوں کا تیہ دل سے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر آزم بیک صاحب کی گلپوشی کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مفتی اسلاحوتین خزر صاحب سے اور شکیل بھائی پارشد سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب ڈاکٹر آزم بیک صاحب جو ڈائریکٹر ہیں جیلن گروپ کے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ نے استقبال فرمائے گلپوشی بھائیں ہم گزارش کر رہے ہیں